اسلام علیکم آپ کا ہوسٹ شاکر محمد چوہان ریل آواز پاکستان کے پریڈ فارم سے آپ کو جناب خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ اس لیے لنکا کا سنگین معاشی بہران کیسے ہوا اور وزیراعظم مصطفی ہو گئے ہنگام میں عروج پر جلاو گھراؤ کا بزار گرم رکن پارلمنٹ سمیت پانچ افراد ہلاک ہو گئے موشترف افراد نے مہندر آجاج پاکستے کا گھر جلا دیا پور تشدد واقعات میں دو سو سے زائد زخمی کئی علاقوں میں کرفیو نافذ ہو گیا یہ وہ سنگین جرائم ہیں جو اس وقت سری لنکا میں ہو رہے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں پاکستان میں بھی ہوتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ جس طرح عمران خان عوام کو اکسا رہے ہیں اور بھڑکا رہے ہیں اور یہی چیزیں آگے چل کر ایک کسی خطرناک سٹوری کا موڑ لے لیتی ہیں کیونکہ جس طرح مشترف راد نے مہندر راج پاکستے کا گھر جلایا اور اس دوران انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پرائمیسٹر کے سیڈ سے استیفہ دے دیا یہ سری لنکا میں جو سنگین معاشی بہران کے باعث ہنگام میں پھوٹ پڑے ہیں سری لنکن وزیراعظم مہندر راج پاکستے کے استیفہ کے بعد ہوئے ہیں فسادات میں رکن پارلمنٹ پانچ افراد ہلاک ہو گئے رکن اسمبلی نے دو مظاہرین کو مارنے کے بعد خود کو گولی مار لی اور تشدد واقعات میں دو سو سے زائد شہری دو سو سے زائد شہری مشتل افراد نے مصطفی وزیراعظم کا گھر جلایا کئی علاقوں میں غیر مہنہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق سری لنکن سری لنکا میں حکومتی جماعتوں اور مخالفین کے درمیان تصادم کے بعد فساد فسادات پھوٹ پڑے سری لنکا کے وزیراعظم مہندر راج پاکسے کے نئے ملک بھر میں انگاموں کے بعد عوضے سے مصطفی ہوئے اور پیر کو کلمبوں میں مظاہرین پر راج پاکسے کے امائیتیوں کی جانب سے ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا پور تشدد مظہروں میں رکن اسمبلی سمیت پانچ افراد حلاق ہو چکے ہیں دو سو سے زائد زخمی ہیں بات کرنے مقصد یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ جس طرح سے معاشی بہران کا شکار سری لنکا ہوا ہے اور جس طرح وہاں پر کرفیو نافذ ہو گیا ہے جس طرح آرمی نے آ کر اس حالات کو جو کہ ان سے نہیں سمبل رہے تھے جو کہ خانہ جنگی کے طرف جا رہے تھے ان کو روکنے کے لئے جناب آرمی آئی اور انہیں کرفیو لگایا اور سنبھالا اللہ نہ کرے کہ ہمارے حالات سری لنکا کی طرح ہو جائیں اور عوام سڑکوں پر نکل آئے اور ملک خانہ جنگی کے طرف چلا جائے ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو چیزیں سری لنکا میں ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں بھی ہو اللہ ہمارے پاکستان کو نظر بس سے بچائے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں لہٰذا ہمیں ہوش کے ناخون لینے چاہیے اور تمام سیاسی قوتوں کو بجائے کہ آفت کے میں شر پسند لوگوں سے مل کر حالات پیدا حالات خراب کریں ان حالات کو بچانے کے لیے سے مخالفین کو فائدہ اٹھانے نہ دیا جائے اور انہیں ملک میں جو کچھ اس وقت حالات خراب کرنے والے ہیں ان کو سزا دی جائے اور ملک کو ان لوگوں سے جو پاکستان کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں جس میں بیرونی اور ہمسایہ بھی شامل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ دشمن کو موقع نہ دیا جائے کیونکہ دشمن ہمیشہ وار کرنے کی تاک میں رہتا ہے اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ہمیں اپنے ملک میں ہی خانہ جنگی اور سری لنکا کے جیسے حالات پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں لہٰذا ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جوان آرمی اور ہمارے باقی جو ادارے ہیں وہ مل کر ان سب کو ایک جگہ بٹھائیں اور ان سے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کروائیں کیونکہ پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے اسلامی جس نے پاکستان کو بچایا ہوا ہے کیونکہ پاکستان اللہ کے نام پہ بنا تھا ستائیس رمضان کو بنا تھا تو اللہ تعالی اس کو نظر بس سے بچائے ہم پھر کہتے ہیں کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں جس طرح سری لنکا کا سنگینی معاشی بہران شروع ہوا ہوا ہے یہ کب تک چلے گا کتنی طول پکڑے گا کب ٹھیک ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس معاشی بہران کا حصہ بنے یا اس معاشی بہران کو پیدا کرنے والوں کا حصہ بنے تمام پاکستانیوں سے میری اپیل ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے دعا کریں پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں باقی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور شاکر محمود چوہان کو ریل عواز پاکستان سے اجازت دیجئے اللہ حافظ